بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم انجن آئل چینجن کے متعلق اہم معلومات کو ڈسکس کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں انجن آئل موٹر سائیکل میں بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اگر اس کو وقت پر تبدیل نہ کیا جائے تو بہت ہی سنگین نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے جیسے انجن کا ہیٹ اپ ہونا یا آخر کار سیز ہو جانا انجن آئل کو ہر دو ہزار کلومیٹر پر تبدیل کر دینا چاہیے ملٹی گریڈ آئل ٹونٹی ڈبلیو فیفٹی استعمال کرنا چاہیے کوالٹی کے لحاظ سے ایسے آئل استعمال کریں جو کہ کلر لیس ہیں یا گولڈن کلر میں ہیں سب سے پہلے ہم انجن آئل لیول چیک کریں گے اس مقصد کے لیے موٹر سائیکل کو کسی ہموار سطح پر کھڑا کریں گے اور آئل لیول گیج کو باہر نکالیں گے اور کپڑے سے صاف کریں گے اور دوبارہ انجن میں ڈالیں گے تھریڈ کو نہ کسیں اور باہر نکال کر آئل لیول کو چیک کریں آئل لیول ان دو نشانوں کے درمیان ہونا چاہیے اگر انجن آئل بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے اور وسکاسٹی ختم ہو چکی ہے تو اسے ڈرین کر دیں گے انجن آئل اس وقت ڈرین کریں جب انجن گرم ہو اس وقت انجن مکمل طور پر اور تیزی سے ڈرین ہوگا آئل فلر کیپ رموو کریں آئل ڈرین پلاک کو کھولیں اور انجن کے نیچے کوئی پین وغیرہ رکھیں جب سارا آئل ڈرین ہو جائے تو ڈرین پلاک کو دوبارہ کس دیں ڈرین پلاک کو کسنے سے پہلے سیلنگ واشر کو چیک کریں کہ کہیں ڈیمج تو نہیں ہوئی کٹی پھٹی اور پچکی ہوئی واشر تدیل کر دیں ایک بات کا خیار رکھیں کہ ڈرین پلاک کو پہلے ہاتھ سے کسیں اگر آسانی سے کسا جا رہا ہے تو بعد میں رینچ جا سپینر کا استعمال کریں اور اسے دو سے ڈائی کلو گرام میٹر کے ٹارک پر کس دیں زیادہ ٹائٹ نہ کسیں اس سے تھریٹ ڈیمج ہو جائیں گے آئل فلر ہول کے ذریعے تجویز کردہ آئل استعمال کریں اور پوائنٹ سیمن لیٹر آئل ڈالیں انجن آئل ڈالنے کے بعد موٹر سائیکل کو سٹارٹ کریں دو سے تین منٹ سٹارٹ کرنے کے بعد آئل گیج کو باہر نکالیں کسی کپڑے بغیرہ سے صاف کریں اور گیج کو تھریڈ کسے بغیر اندر داخل کریں انجن آئل گیج کو دوبارہ باہر نکالیں اور دیکھیں کہ آئل لیول دونوں نشانوں کے درمیان ہے آئل کی لیکج کو چیک کریں خصوصی طور پر ڈرین پلک کی واشر کو چیک کریں کہ کہیں آئل تو نہیں لیک ہو رہا امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ